اسلام علیکم فرنڈز تو سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک آج بہت ہی سپیشل ڈے ہے اور مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا تہوار ہے جس میں ہم سنت ابراہیمی کی یاد میں جو ہے تمام مسلمان پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی سپیشل ڈے ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ عید کے دن کا جو آگاز ہے وہ عید نماز سے ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراں ہی جو کام کیا جاتا ہے عید نماز کے بعد وہ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کا ہے تو قربانی کا سلسلہ آج جو ہے ہم نے بھی شروع کیا نماز عید کے فوراں بعد جانور زبا بھی ہو گیا اور گوشت بنا کے کھا بھی لیا گیا ہے تو آج کا جو دن ہے وہ اس لحاظ سے بھی آج ایک سپیشل ہے کہ آج ہم اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست عابد بلوج سے ملنے جائیں گے اور آپ کو بھی ملواتے ہیں عابد بھائی یوٹیوبر ہیں اور ماشاءاللہ ان کا چینل بہت گروہ کر گیا ہے اور عابد بھائی جو ہے دل کے بہت اچھے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے زیادہ تر فلاہی کام وہ کرتے ہیں اور فلاہی ویڈیوز بھی بناتے ہیں جس میں وہ دور دراز بستیوں میں جا کر غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو میں عابد بھائی کے پاس پہنچ چکا ہوں تو سوچا ہوا تھا میں نے کہ عید ملنے کے لیے لازمی جاؤں گا عابد بھائی کے پاس اور عابد بھائی نے ایک بڑی اجتماعی قربانی جو ہے وہ کی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ ان کو توفیق دے تو باقی پروسس تو مکمل ہو چکا ہے اب گوشت کی تقسیم کی باری ہے تو میں نے سوچا میں بھی عابد بھائی کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جاؤں تو ابھی ہم چل رہے ہیں عابد بھائی کے ساتھ کچھ بستیوں میں اور گوشت کی تقسیم کریں گے ملے کسیم کی باقیہ خوشت کی تقسیم کی باری ہے زندگی یعنام faj عیرر خ��右 روصار خلوشت کی تقسیم فيتاد عامل آپ جا رہے ہیں نیکسٹ ایسیریشن کی طرف اید کے دن کا تہوار جو ہے اس کی سپیشیلٹی میں ایک چیز یہ ہے کہ سال میں جب یہ ایک دن عید کا تہوار آتا ہے عید قربان اور ہم گوشت بنا کر دوسرے لوگوں کو جا کر دیتے ہیں تو اس سے ایک دوسروں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ انسان فیس کرتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سال میں ایک بار یہ ایک طرح کی کیا کہہ سکتے ہیں ہم یاد دھیانی ہوتی ہے کہ دوسروں کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو جو ہے اتنا ہی تھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ